بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈگیشن فراغ کی طرف سے میں ہوں خرم شہزاد آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپر کے تھوہ ہم کیسے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم کیسے سائن اپ کرتے ہیں اور کیسے کلائنٹ کو اپروش کرتے ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹ پہ ہم کیسے بٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ ایسی ویب سائیڈ ہیں جن پہ ہم آن لائن کام کر کے اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم اپنی پہلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو ہے اپورگ جس کو پہلی ویب سائیڈ ہے یہ جو میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ سب سے ٹاپ ہے اس ٹائم جیسے کہ میں نے آپ کے اپنی ویب سائیڈ اوپن کی ہوئی ہے پہلے بھی اپورگ ڈاٹ کام تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ اس کی آپ کو تھوش سے سیسٹری بتانا چاہوں گا اپورگ سٹارٹ یہ ہوئی تھی دوزار تین میں اوڈ ایکس کے نام سے سٹارٹ کی گئی تھی سٹارٹ میں اس کے پاس اتنے زیادہ کلائنٹ نہیں تھے اس کے زیادہ فری لانسر وغیرہ اس کے پاس نہیں تھے اس کے پاس کمپیٹیٹر جو تھے اس ٹائم اس کے ساتھ ای لانس ایک کمپنی تھی اس کے ساتھ کمپیٹیٹر تھی اس کو کمپیٹ کر رہے تھے برٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ اپورگ نے اتنا گروہ کیا کہ دوزار تیرہ میں اپورگ کے جو کلائنٹ سے ان کی تعداد فائیو ملین سے تقریباً بڑھ چکی تھی اور اس ٹائم بھی فائیو تو ٹین ملین ان کے کلائنٹس ہیں اور اس ٹائم ان کے پاس فری لانسر جو ہیں وہ ٹین ملین پلس ہیں اور دوزار تیرہ میں اپورگ نے ای لانس کو خرید لیا یعنی کہ اس کے تمام شیئرز انہوں نے خرید لیا اور اپنا اوڈ ایکس سے نام چینج کر کے اپورگ کا نام بھی رکھا اور اس کے جو ای لانس پہ جتنے بھی ان کے کلائنٹس تھے اور جتنے فری لانسر بھی تھے وہاں پہ وہ سب کے سب اپورگ پہ موگ کر دی گئے تو اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ ٹاپ رینکنگ میں کیوں ہے کیونکہ اس میں آپ کو گرینٹید ہوتا ہے کہ آپ کو پیمنٹ ملے گی اور دوسرا اس میں جو کٹگریز ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویب دیویلپر، موبائل ڈیویلپر، ڈیزائننگ، ڈیزائنر اور کریٹر، رائٹر، ویچول اسسٹن، کسٹومر سرویس ایجن، سیلز مارکٹنگ ایکسپرٹ اکاؤنٹنگ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ایکٹیوٹی جو اس کے اندر کٹیگریز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو وہ اس پہ فریلانسنگ کر سکتا ہے یہاں پہ دو قسم کے اس میں ہے ایک کلائنٹ ہے اور ایک فریلانسر ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایزا فریلانسر بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا کلائنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جی تو گائز یہ ہماری کٹیگریز جو ہیں اوپن ہو گئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ڈیزائنر اینڈ کریٹیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ مین کٹیگری ہے اس کے اندر سب کٹیگریز میں کتنی ساری آپ کو کٹیگریز سب کٹیگریز ملے ہیں 3D animator 2D animator graphic designer illustrator expert پی پی ایس دی دیٹیو ایٹی ایمل ایکسپرٹ شیئر پوائنٹ ڈیزائنر اسی طرح نیچے ہم دیکھتے ہیں پروگرامنگ انڈ ڈیویلپنٹ ڈیویلپرز کی آ جاتی ہے تو اس میں بھی ڈاٹ نیٹ ڈیویلپرز ایج ایکس ایٹی ایمل فائیو آئیو ایس پی ایچ پی پائی تھان اس طرح بہت ساری اس کی سب کٹیگریز ہیں اس کے علاوہ بھی سی مور پہ کریں گے تو اور زیادہ کٹیگریز آ جائیں گے اور ایڈنسٹریٹیو سپورٹ ڈیکھ لیں تو اس میں بھی بہت زیادہ سب کٹیگریز ہیں رائٹر اینڈ ٹرانسلیشنز اس کو ہم اوپن کریں تو اس میں بھی بہت زیادہ کٹیگریز ہیں فائنانس اینڈ پروفیشنز اس کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ اسی طرح ہمارے پاس یہ اس میں بہت زیادہ جو ہیں کٹیگریز آ جاتی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سائن اپ کی طرف کہ ہم اس پہ کیسے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سائن اپ کرتے ہیں سائن اپ کے لیے کچھ چیزیں ریکوائیٹ کرتا ہے فرق آپ سے ان کے اگر آپ نے جیسے آئیڈیا بناتے ہیں تو اس میں بھی ہم آئیڈی بناتے ہیں اپنا دوسرا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک سے زیادہ آئیڈی اگر ہم بنا لیتے ہیں تو اس میں اگر اپر کوئی پتہ چل جائے کہ ہم ملٹیپل اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بین کر دیتے ہیں تو اس میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ملٹیپل اکاؤنٹس نہیں بنا سکتے اس میں اگر بنائیں گے تو وہ ڈیفرنٹ نیم کے ساتھ ڈیفرنٹ ایڈریس وغیرہ سب چیزیں اس کی ڈیفرنٹ پڑیں گی تاکہ اپر کا آپ کے کوئی رسٹرکشن نہ لگائے آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک نہ کی جی تو ہمارے پاس یہ سائن اپ کا اوپن ہو گیا اس میں سب سے پہلے ہم ڈیفائنٹ کرتے ہیں کہ ہم ایز اکلائنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اپر کو یا ایز افری لانسر تو اگر آپ اپنے کوئی پروجیکٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایز اکلائنٹ یوز کریں گے اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تجھ Billie uز کریں گے ادر وائیز اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے آپ کا جو فری لانسنگ گا اکاؤنٹ ہوں وہ اس کو آپ ایز اکلائنٹ کا بھی اکاؤنٹ 出 کر سکتے ہیں اور اکلائنٹ کا دلس آ کاؤنٹ کو ایز اکلائنس رو بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسٹیکشن اس قسمقے نہیں가요 ! یہ باہم میں آپ کر سکتے ہیں Go tapoe vano Sizibles یہاں پہ sign up کا ہمارا پاس open ہو گیا ہے یہاں پہ ہم سے just first name مانگ رہا ہے last name مانگ رہا ہے اور ہمارا email address مانگ رہا ہے جب یہ آپ انٹر کر دیں گے تو آپ نے next get started پہ click کرنا ہے یہاں پہ میں لکھتے تھا ہوں گے جب میں اس کی get started پہ click کروں گا تو یہ ہمیں ایک ہماری email پہ notification جائے گا اس میں ایک تو activation ہوگی دوسرا ہمارا password دیا جائے گا میں اور username جب ہم اپنے email سے اس کو چیک کر کے آئیں گے ایک ویٹ کر کے آئیں گے تو ہم login کریں گے میرا پہلے سے account بنا ہوا ہے میں اس کو use کرتا ہوں تو میں login یہاں پہ کروں گا میں login کروں گا اپنا username میں دے رہا ہوں then password but یہ actually میرا بہت پرانا ایک یہاں پہ ڈی بنا ہوا ہے میں نے کہا چلو اسی کو use کرتے ہوگا آپ کو training دے دی جائے جب ہمارا یہاں پہ بن جائے گا complete یعنی کہ ہم اپنا ڈی سے login ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کی کچھ window ہمارا پاس open ہوگی اس میں سب سے پہلے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو profile ہے یہاں پہ یہ آپ کی profile کا بتا رہا ہے یہ آپ نے 100% پرسنٹ رکھنی ہے جیسے کہ یہاں پہ میری 100% ہے آپ نے اپنی جو ہے profile اس کو 100% پر ہی رکھنا ہے اس کو اب کیسے 100% پر رکھیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں view my profile پہ جائیں گے یہاں پہ profile settings settings میں یہاں پہ یہ میرے سے یہاں پہ جو میں نے security question رکھا تھا وہ پوچھ رہا ہے وہ میں نے answer اس کو پہلے سے save کیا ہوئے i think جی بالکل اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہمیں ہماری contact information بتائے گا جو ہم نے پہلے سے اس کو دی ہے یا نہیں بھی دی تو یہ سب سے پہلے ہمارا contact information open کرے گا یہ دیکھیں آپ یہ مجھے یہاں پہ بتا رہا ہے میرا username user id کیا ہے میرا name کیا ہے میرا email جو ہے وہ کیا ہے account کی ڈیٹیل اس کے بعد میری location time zone میرا address جو میں نے ان کو دیا ہوا ہے میرا mobile number اور invoice address اگر کوئی آتا ہے یہاں سے میں edit پہ اگر change کرنا چاہوں تو edit پہ click کر کے میں change بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد ہے text information text information میں میں نے یہاں پہ اپنا address دیا ہے اور یہاں پہ اس کو میں نے لکھا ہے NN non US کے میں یہاں پہ ان کو بتا رہا ہوں کہ میں US کا رہنے والا نہیں ہوں یا resident US کا نہیں ہوں اس لئے یہ جو text ہے یہ میرا account سے یہ US کا test نہیں لے سکتے تو ہم چلتے ہیں ہمارا main focus system profile setting ہے my profile پہ click کیا اس کے بعد کچھ اس طرح کی window آپ کے پاس open ہوگی یہ جیسے کہ یہاں پہ اگر میں کچھ chaining کرنا چاہا رہا ہوں تو یہ pencil کے نشان پہ میں click کروں گا یہ میرے پاس کھول کے دے دے گا یہاں پہ اپورگ میں کتنا لینا چاہا رہا ہوں اس پہ اپورگ کا جو 20% fee ہے وہ charge ہو کہ مجھے اپورگ جو pay کرے گا اگر میں کوئی project کرتا ہوں تو وہ 2.8 ڈالر ہوگا پر ہاور کے حساب سے اس کے بعد یہاں پہ اگر میں اپنی کوئی job title دینا چاہا رہا ہوں کہ میں اذا کیا کام کرنا چاہا رہا ہوں تو start ہم میں نے بھی کافی لوگوں کی طرح data entry سے کیا تھا تو اس لئے میں نے آپ data entry specialist web research لکھا تھا اس کے بعد آپ یہاں پہ جو آپ کی skills ہیں وہ آپ دیں گے تو آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت ہی expert ہوں کسی کام میں تو اس کی آپ skills آپ دیں ڈالیں آپ پہ انٹرمیڈیٹ یا entry level پہ بھی ہیں تھوڑا بوت آپ کو کام آتا ہے تو وہ آپ ڈالنے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو کافی چیزیں سیکھ جاتا ہے انسان جیسے کہ میں نے یہاں پہ ویزول بیس سیکھٹر یہ میری بہت پرانی پروفائل ہے تقریباً کوئی 6-7 سال پرانی ہے اس لئے اس پہ جو start میں مجھے جو چیزیں آتی تھی میں نے وہ لکھ دی لیں ابھی تک یہ اسی طرح لکھی ہوئی ہے کیونکہ کبھی کسی نے چاہیے نہیں کیا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کام کیا اس کی ویڈیو ہے آپ کے پاس کام کے حوالے سے تو آپ ویڈیو ڈال سکتے ہیں overview آپ نے اپنا شارٹ اور ڈیٹیلڈ ڈیٹیل سے مراد کہ آپ نے شارٹ لکھنا شارٹ ہے دو سو سے تین سو لائنے ہوں یہاں پہ تو جس اس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح نہیں کرنا آپ نے بلکل بھی دو سے تین سو لائنوں کا آپ نے اپنی شارٹ ڈسکرپشن دینی ہے اس میں آپ نے complete اپنی ڈیٹیل دینی ہے کہ آپ کو کیا کیا کام آتا ہے آپ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بعد پورٹ فولیو پہ آ جائیں تو آپ کہ آپ نے جو بھی پہلے کام کی ہے اس کا کوئی پورٹ فولیو آپ کے پاس پڑھا ہے تو وہ آپ لگا دیں دوسرا سیٹیفکیشن اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لگا دیں اس کے بعد کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ اگر آپ نے کوئی دی ہے میں یہاں پہ تو میرے شوکا رہا ہے سٹارٹ میں میں نے بہت زیادہ فیل کیے تھے اور پھر کچھ ایک آدھا یا دو چار میں نے پاس بھی کیے تھے جیسے آپ لکھا رہا ہے اس پروفائل پہ تو یعنی کہ کچھ میں نے سٹارٹ میں پاس کیے تھے یہ میری بلکل انیشل سٹیج تھی اور پروفائل کو پورا کرنے کے لیے ٹیسٹ دینا لازمی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ٹیسٹ ہو تو یہ اگر آپ نے کوئی پہلے ایمپلائیمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کی آپ ڈیٹیل دے دیں ایڈیوکیشن آپ کی کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کے دوسرے کوئی ایکسپیرینسز ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ جو دینے ہوتے ہیں وہاں وہ لازمی ہے اس سے آپ کی جو پروفائل ہے وہ ہنٹر پرسنٹ پہ جائے گی جو ٹیسٹ دینے سے آپ کے جو جیسے یہاں پہ میں نے ٹیسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ سکل ٹیسٹ کا آ جاتا ہے کہ ان کے پاس جو ٹیسٹ ہے سپیلنگ ٹیسٹ ہے یو ایس ورزن وہ سات لاکھ چھبیس آزار چار سو ستارہ لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے اور ٹیسٹ جو اب تک دیئے ہیں لوگوں نے وہ دس لاکھ چیاسی زار دو سو پچاسی لوگوں نے ٹیسٹ دی ہیں جن میں سے اتنے لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے اسی طرح یہ کمپلیٹ ڈیٹیل دے رہا ہے اگر آپ ٹیسٹ دینا چاہئے تو اس پہ آپ جسٹ کلک کریں گے یہاں پہ سٹارٹ ٹیسٹ آ جائے گا یہ چالیس منٹ کا ٹیسٹ ہوگا اور چالیس ہی ملٹیپل چوائے ملٹیپل چوائے اس میں آپ سے question کیے جاتے ہیں یہ ٹیسٹ تھوڑے tricky بھی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان ٹیسٹ میں آپ سے جو question کیے جاتے ہیں وہ relevant to آپ کی جواب ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا تو واپس چلتے ہیں profile کی طرف اب my profile جو ہم نے ابھی دیکھی ہے تو اس کے بعد profile کی setting اگر ہم کرنا چاہیں کچھ یہ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کی profile کتنی complete ہے یہاں سے اس کو آپ نے public کر دینا ہے کیونکہ یہاں سے validity جو ہے یہ only show my profile to offer user logged in یہاں سے private آپ نے نہیں رکھنی تاکہ آپ کے جو clients ہیں وہ آپ کی profile جو ہے وہ دیکھ سکیں یہاں پہ آپ اپنے categories ہیں آپ نے جو وہ select کر سکتے ہیں کہ میں اس اس category میں کام کر سکتا ہوں یہاں پہ آپ experience level اگر آپ entry level پہ ہیں انٹرمیڈیر لیول پہ ہیں انٹرمیڈیر لیول پہ ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں نے یہ start میں یہ profile بنائی تھی تو اس time میرے پاس کوئی experience خاص نہیں تھا کوئی اتنا کام مجھے نہیں آتا تھا اس لئے میں نے اپنی profile کو انٹری لیول پہ رکھا تھا آپ کو اگر کوئی کام آتا ہے اس میں آپ انٹری لیول سے انٹرمیڈیر لیول پہ ہیں جیسے آپ کو کچھ سال کا experience ہے یا آپ expert level پہ ہیں تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں just اس پہ click کرنے سے آپ کو select ہو جائے گا دوسرا اس کے بعد categories آپ کون سی categories میں کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو main category اور sub categories بتائی تھیں اس میں آپ یہاں سے edit میں جا کے آپ choose کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ جیسے ہی login ہوں گے تو work جو ہے آپ کو وہ search کر کے کچھ دے دے گا profile میں تقریباً اتنا ہی کافی ہے اب میں آپ کو main جو main front تھا اس پہ لے جاتا ہوں home page پہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہاں سے category جو selected تھے اس حساب سے ایک عادہ انہوں نے رکھ دی ہے دوسرا اس میں آپ نے اب پر پہ جو سب سے important چیز ہے آپ پر کی وہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ جیسے یہ fixed price ہے یہ دیکھنا ہے کیونکہ اب پر جو آپ کو guarantee دے رہا ہوتا ہے payment کی وہ hourly base پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور یہاں سے جو client ہے آپ کا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ verified ہے یا نہیں اگر تو verify unverified آپ کا یہ check uncheck ہوا ہوا ہے یہ green show نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ unverified client ہے تو اس کا اور یہ fix pay کر رہا ہے fix pay پہ جو free up work ہے وہ آپ کو guarantee نہیں دے گا یہ جسٹ آپ ان سے پہلے commit کریں گے خود سے آپ رکھیں گے deal کریں گے اور free up work جو ہے یہ client سے کچھ پیسے hold کر لیتا ہے یا ایسے آپ نے اس کا کوئی project پکڑا تو free up work جو ہے اپنے client سے payment لے لیتا ہے پر آپ کو تب ہی release کی جاتی ہے جب آپ کام complete کر کے دیتے ہیں اور آپ کو جو client ہے وہ rating دیتا ہے یا آپ satisfy ہوتا ہے آپ کے کام سے تو ابھی میں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے data entry پہ چلا جاتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ سان ہے یہ آپ کسی بھی entry level کے بندے کے کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگے ہیں data entry کی کس کے سام کے سام کے چاہیے یہ unverified ہے اور hourly پہ تو کر لیں intermediate level کا ان کو چاہیے maximum یہ جو project ہے یہ six month تک کا ہے 30 hour plus weeks چاہیے اس کو اس job کو post کی ہوئے 9 hour گزر چکے ہیں ابھی تک proposal جو لوگوں نے بھیجے ہیں وہ 2250 ہیں اور یہ united states اس کی location بتا رہا ہے اور ابھی تک انہوں نے zero dollar spent کیا ہے اور unverified client ہے اس میں مطلب آپ کو front پہ ہی یہ client کی information بھی کافی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کدنی ریر ہوگی ہے اس job کو post ہوئے یہ کس level کی ہے اور اس میں fix price ہے یا نہیں جیسے یہاں پہ یہ verified customer تو ہے client تو ہے بٹ اس نے ابھی تک یہ اس کا first second project ہوگا اس لئے اس نے کچھ بھی اب spent نہیں کیا اور یہاں پہ آپ کو یہ اس ہی میں بتا رہے ہیں کہ اس کو کتنے freelancer چاہیے تو اس پہ آپ click کریں گے جیسے اگر تو آپ کو یہ کام آتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح پہلے پڑھنا ہے یہ کہنا کیا چاہا رہا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کیا کہنا چاہا رہا ہے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہی اس پہ proposal آپ send کریں otherwise آپ send نہ کریں دوسرا یہ fix pay ہے budget اس کا 1500 ہے تو bid کرتے time آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ minimum کیونکہ اگر آپ entry level پہ ہیں اور پہلا دوسرا project کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ جتنا کم سے کم اس کو bid کریں گے تو اتنا ہی آپ میں یہ interest لے گا آپ کو جاب ملنے کے چانس اتنے ہی زیادہ ہوں گے یہ کہہ رہا ہے i need someone that will create new listening with optimized seo and will find already existing listening on amazon to dropship from یہ amazon کا کام کہہ رہا ہے i will provide all excel tables needed for profit calculation and easier work اس میں skills آپ کو یہاں پہ بتائیں گے data entry چاہیے internet research چاہیے sales چاہیے SEO keywords چاہیے اگر آپ اس پہ پروپوزل اس کو send کرنا چاہتے ہیں تو just submit a proposal پہ جائیں گے submit a proposal پہ گئے تو complete detail آپ کو آپ ڈیٹیل کیا ہے اگر کنڈیشن یہاں پہ جیسے fix پہ تھی how many milestones do you want to include کتنے آپ پہلے ہی لینا چاہا رہے ہیں یعنی کہ آپ کیونکہ انہوں نے ایک verified customer client دوسرا client اور دوسرا یہ ہے کہ یہ fix پہ کر رہے ہیں تو اگر آپ پہلے کچھ لینا چاہا رہے ہیں جیسے آپ hold کروا رہے ہیں کہ وہ پہ کریں بعد میں ہو سکتا ہے یہ پہ کرے نہ کرے آپ کو تو اس لیے یہ یوٹیوب آپ سے hold کروا لیتا ہے کچھ اپنے client سے payment جتنی آپ لکھتے ہیں کتنے پرسنٹ آپ کو چاہیے due date کیا ہے اور دوسرا اس میں آپ بتائیں گے آپ کتنے دن میں complete کر کے دیں گے اور دوسری اس میں مین چیز cover letter اس میں بہت important ہوتا ہے یہ آپ کا جو main covering page جسے ہم کہتے ہیں as of وہ کام وہ use ہوتا ہے کہ آپ کو client کا first impression جو آپ نے دینا ہے وہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تو جتنا آپ کا بہترین cover letter ہوگا اتنا ہی آپ کے client آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے فیل حال i think up work کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر next آپ کے mind میں کسی بھی قسم کو کوئی question آتا ہے تو قائم نہیں ہم سے ضرور comment میں پوچھیں تاکہ ہم آپ کو بہتر guide کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے questions کو answer دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت پھولیں education for all اللہ حافظ